یہ بھی ہے کہ اولاد آدم کے گناہوں نے اس سفید پتھر کو سیاہ کر دیا ہے سبحان اللہ یہ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ میرے اور آپ کے سامنے دو بڑے اہم پہلو لاتی ہے سب سے پہلے یہ بات بتاتی ہے کہ گناہ اپنا اثر دکھاتے ہیں گناہوں کا اثر ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آنی شاہیے کہ یہ پتھر پتھر ہو کر اپنی سفیدی ہو کر وہ سیاہ بن سکتا ہے تب پھر دل میرا اور آپ کا تاثر تاثیر کا جو باب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ دل کیسے متاثر نہیں ہوگا ایک سفید پتھر کو بنو آدم کے گناہ اگر سیاہ کر سکتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے گناہ ہمارے دلوں کو کیسے سیاہ نہیں کر سکتے سخت نہیں کر سکتے کیسے بگاڑ نہیں سکتے کیسے نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ یقیناً نقصان پہنچاتے ہیں قرآن مجید کی جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی باد بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانوں کا تذکرہ کیا تو ان کی نافرمانی کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی اپنی بدعمالیوں نے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا زنگ چڑھا دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرمائی حضرت ابو حریضی اللہ تلعنہ روایت فرماتے ہیں ترمیدی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل میں ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے تو پھر وہ دھبا دھل دیا جاتا ہے صاف کر دیا جاتا ہے اور بالکل آئینے جیسا ہو جاتا ہے دل لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا باقی رہتا ہے پھر اگلے گناہ پہ ایک اور دھبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اس انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے کالا پڑ جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَذَلِكَ الرَّان یہ وہی ران ہے وہی زنگ ہے جس کا تذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا كَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَنُوا يَكْسِبُونَ کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے اپنی بدعمالیوں کا ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دلوں پر رنگ یا زنگ چڑھنے کی جو بات کی ہے اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے گفتگو کی ہے اور گناہوں کے جو اثارات انسان کے نفس پر ہوتے ہیں اس پر روشنی ڈالی ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے گناہوں کے اثارات پر گفتگو کرتے ہوئے بچلایا کہ گناہ ایسے بھی ہیں جن کا اثر انسان کے اپنے دل پر ہوتا ہے گناہ ایسے بھی ہیں جن کا اپنا اثر انسان کے مختلف پہلووں پر انسان کے ظاہر پر ہوتے ہیں گناہ ایسے بھی ہیں جو پوری ایک سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور گناہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا اثر پوری دنیا پر مرتب ہوتا ہے ان میں سے جو اثارات انسان کے دل اور دماغ پر ہوتے ہیں انسان کے نفس پر ہوتے ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کئی پہلو بیان کی ہیں کہ گناہوں کا اثر انسان پر یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے نسأل اللہ السلامة والعافیہ یہ بڑا خطرناک معاملہ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے بجائے وحشت کا شکار ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نام سے وحشت ہوتی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے وحشت محسوس ہوتی ہو آدمی جو ہے مطلب گھبراتا ہو ایک قسم کی بیچینی محسوس کرتا ہو سکون نہ ملتا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے پر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کا اثر ہے یہ دل کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے میرے بھائیوں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں تو شاید آپ محسوس کریں کہ اکثر و بیشتر ہمارے اور آپ کے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو اپنی نمازوں میں بیچینی محسوس کرتے ہیں جو اپنی عبادتوں میں سکون کی دولت سے محروم ہیں جو اپنی عبادتوں میں اتمنان کی قیفیت سے محروم ہیں جو اپنی عبادتیں انجام تو دیتے ہیں لیکن دل کے اندر یہ قسم کی گھبرات اور بیچینی پیدا ہوتی ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے کب یہاں سے نکل کر بھاگوں اگر ایسی کوئی قیفیت کسی کے اندر ہے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ گناہ بڑھتے بڑھتے شاید اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے وحشت محسوس ہو رہی ہے مومن کا دل تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی محبت ہی میں وہ اللہ تعالی کی عبادت میں لگا رہتا ہے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالی کی عبادت میں لگا رہتا ہے اللہ کی یہ محبت ان مقامات سے بھی محبت پیدا کر دیتی ہے جہاں جا کر بندہ خاص طور پر اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ روز قیامت سات خوش قسمت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہوگی جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایا نہیں ہوگا ان سات خوش نصیبوں میں اللہ کے نبی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی وہ بھی ہے جس آدمی کا دل مسجدوں میں اٹکا رہے مسجدوں کے طرف کھیچا کھیچا جائے یہ قیفیت ہے اس آدمی کی جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ نہ صرف اللہ سے محبت کرتا ہے بلکہ ان مقامات سے اسے محبت ہوتی ہے جہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں آدمی کو وحشت محسوس ہو مسجد کے اندر آدمی کو وحشت محسوس ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینے میں اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھی جانے والی نماز میں ایک قسم کے وحشت محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ اپنا اثر دکھا رہے ہیں اور گناہوں کا اثر ہمارے اور آپ کے دل پر ہو رہا ہے ناظرین اکرام ہم لوگ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور گناہوں کے اثرات دل پر کیا ہوتے ہیں دل کو گناہ کیسے بگاڑتے ہیں اس پر ہم مزید گفتگو سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹیں ہیں آج کا ہمارا اپنا موضوع تھا دل کو بگاڑنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب اور بہت بڑا سبب ہمارے اپنے گناہ انسان کے گناہوں کا اثر انسان کے اپنے نفس پر بہت برا ہوتا ہے انسان کے گناہ انسان کے اپنے دل کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں اس دل کو سیاہ بنا دیتے ہیں کالا کر دیتے ہیں اس دل کے اندر اس کی خوبیاں جو ہوتی ہیں ان کو گھٹا دیتے ہیں اور اس کی جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو بڑا دیتے ہیں اس سلسلے میں اللہ وآم قیم رحمت اللہ علی نے جو نقصانات بیان کیے ہیں ان کا تذکرہ ہم لوگ سن رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہ نقصان سنا کہ گناہ کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے نسأل اللہ السلامت والعافیہ یہ اگر پیدا ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے جس کا دل نہیں لگا وہ کہیں بھی دل لگا لے اسے کچھ نہیں حاصل ہونے والا ناظرین کرام اللہم ابن قیم رحمت اللہ علی نے گناہوں کے جو اثرات دل پر مرتب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل روشن نہیں رہ جاتا دلوں کے اندر تاریخ ہی آ جاتی ہے دلوں کے اندر تاریخ ہی آ جاتی ہے یہ بات یاد رکھیں ہدایت کو قبول کرنے کے لیے دل کا روشن ہونا بہت ضروری ہے ہدایت کو سمجھنے کے لیے دل کا روشن ہونا بہت ضروری ہے دلوں کا نور نور بصیرت عطا کرتا ہے دل اگر روشن ہوں گے تو یہی دل ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر روشنی لائیں گے اگر یہ تاریخی دلوں کے اندر گھر کر جائے تو دلوں کی تاریخی زندگیوں کو تاریخ کر دیتی ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان لی الحسانات ضوءا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں ان کی اپنی ایک روشنی ہوتی ہے ان کا اپنا ایک نور ہوتا ہے اور یہ نور انسان کے اپنے دل میں بھی اس کی اپنی قبر میں بھی ہوتا ہے حضرت ابن عباس آگے فرماتے ہیں کہ انسان کی نیکیوں کا اثر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بدن کے اندر قوت عطا ہوتی ہے اس کو وہ طاقتور ہوتا ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہیں ان مخلوقات کے اندر اس بندے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے اور اس کے برخلاف جس آدمی کے گناہوں تو ان گناہوں کی یہ سزا بھی ملتی ہے کہ یہ گناہ تاریکیاں لے کر آتے ہیں کہاں کہاں تو ابن عباس نے کہا لوگوں کے دلوں کے اندر تاریکیاں آ جاتی ہیں لوگوں کی قبروں کے اندر تاریکیاں آ جاتی ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ اس کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو جسمانی قوتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کمزور کر دیتے ہیں جسمانی جو قوتیں ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کمزور کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر کہا اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کے دل کے اندر سے بھی اس کی محبت کو نکال لیتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اس اثر کا خلاصہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جو دل سے متعلق نقل کیا ہے وہ یہ کہ دل تاریخ ہو جاتے ہیں اور تاریخ میں جس طرح کچھ سجھائی نہیں دیتا یہ دل بھی حقیقت کو دیکھنے سچائی کو دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ گناہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں تو گویا دل کے اندر تاریخی ہی تاریخی ہوتی ہے اور اندھیرے میں جس طرح ایک بینہ آدمی بھی دیکھ نہیں سکتا تاریخ دل کے ساتھ ایک سمجھدار انسان بھی ایک جو بہت کچھ جاننے والا انسان بھی حقیقتوں کو پہچان نہیں پاتا شاید ہم میں سے بہت سارے بھائی جن کو سچائی نصیب نہیں ہو رہی جو سچائی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں شاید اپنے گناہوں کے زیر اثر اسی قیفیت سے دو چار ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگی ہے ابن قیم رحمت اللہ علی نے دل پر جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اور نقصال یہ بھی بیان کیا کہا کہا کہ وَهْنًا فِي الْقَلْبِ کہا دلوں کے اندر کمزوری اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں گناہ جب حد سے زیادہ بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دل کو کمزور کر دیتے ہیں دلوں کے اندر کمزوری پیدا کر دیتے ہیں یہ دل مرعوب دل ہوتا ہے یہ دل ڈرپوک دل ہوتا ہے یہ دل ایک بہادر کا دل نہیں ایک بزدل کا دل بن کر رہ جاتا ہے اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دلوں کے اندر آنے والی کمزوری کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ گناہوں سے کیسے دل متاثر ہو کر کمزور ہوتے ہیں اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرن اول کے مسلمانوں اور اس دور کے فارس اور روم کے لوگوں کو دیکھو جسمانی اعتبار سے فارس کی جو قوم تھی اور روم کی جو رومی جو قوم تھی یہ دونوں کی دونوں بڑے زبردست قومیں تھی جسمانی طاقت کے اعتبار سے بڑی طاقتور سمجھی جاتی تھی دنیا کے اندر اسی وجہ سے اس دور کی یہ دونوں سوپر پور تھی روم اور فارس روم اور ایران یہ دونوں کے دونوں اس دور کے سوپر پور سمجھے جاتے تھے لیکن علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ذرا غور کرو مومنوں نے ایمان لایا تو ایمانی قوت اور ان کی اپنی جسمانی قوت ان دونوں نے مل کر ان کے جسمانی قوت کو کتنی آسانی کے ساتھ شکست دے دی کیوں اس لیے کہ ان کے اپنے دلوں کی کمزوری نے ان کے اپنے بدنوں کو کمزور کر دیا ان کے اپنے جسموں کو کمزور کر دیا وہ بظاہر بڑے صحت مند بڑے تنو مند بڑے جوامرد بڑے طاقتور نظر تو آتے تھے لیکن دل ان کے اندر سے کھوک لے تھے کمزور تھے اسی کا نتیجہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود زندہ دل مسلمانوں نے بیدار دل مسلمانوں نے مضبوط دل والے مسلمانوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود ان طاقتور اقوام کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علی اس پوری تفصیل کو نقل کر کے بتاتی یہ ہے کہ یاد رکھو گناہ اگر انسان کے بڑھتے جاتے ہیں تو انسان کا دل کمزور ہوتا جاتا ہے انسان کے دل کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے یہ ایک اور نقصان ہے جو گناہوں کا انسان کے اپنے نفس پر اور انسان کے اپنے دل پر مرتب ہوتا ہے اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علی نے دل پر مرتب ہونے والے نقصانات گناہوں کے جو اثرات دل پر مرتب ہوتے ہیں یا دل کو گناہ کیسے کیسے بگاڑتے ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ یاد رکھو اگر کوئی آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تب پھر دل ایک طرح اس بگاڑ کا بھی شکار ہوتا ہے کہ پھر اس دل کے اندر برائی کو بڑا سمجھنے کا جو مزاج ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے پھر بڑی سے بڑی برائی بھی اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے میں نے آپ کے سامنے پچھلے حلقات میں بعض صلف کا یہ قول نقل کیا تھا وہ کہا کرتے تھے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ جو گناہ تم کر رہے ہو وہ کتنا چھوٹا ہے تم یہ دیکھو کہ جس گناہ کے ذریعے تم جس کی مخالفت کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے یہ مزاج ایک مومن کا مزاج ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جب آدمی گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس گناہ کو بڑا سمجھنے والا جو مزاج ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے یہ دل کے متاثر ہونے کی بہت ہی خطرناک شکل ہے اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے پھر وہ گناہ جس کو دنیا بھی بڑا سمجھتی ہے خود گنہگار اسے بہت معمولی گناہ سمجھتا ہے بڑے سے بڑا گناہ ہوگا لیکن انسان اسے بہت ہی معمولی گناہ سمجھے گا انسان اس کو بہت ہی چھوٹا گناہ سمجھے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا اثر ہے صحیح بخاری میں مذکور ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مومن اور فاجر کا یہ مثال ہے کہ مومن اپنے گناہ کو جب دیکھتا ہے تو ایسے ڈر میں مبتلا ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو جو پہاڑ کسی بھی لمحے اس پر گر سکتا ہے اور فاجر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جیسے کوئی مکی اس کی ناک پہ آ کر بیٹھی ہو اس نے ایسے مکی کو بھگا دیا اور ختم حضرت ابن قیم رحمت اللہ علی عبداللہ بن مسعود ربی اللہ کی اس اثر کو نقل کر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو فاجر کے دل میں برائی کو برائی محسوس کرنے کا جذبہ گھٹا جاتا ہے تو یہ قیفیت ہوتی ہے کہ بڑا گناہ بھی اگر کر لیتا ہے تو ویسے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکی کو اس نے بس بھگا دیا حلکہ ایسا کہیں احساس کہ میں نے گناہ کیا ہے لیکن اس پر پشے مانی پشتاوے کا جو باب ہے وہ اس کے پاس مفقود ہو جاتا ہے یہ علمہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے گناہوں کے اثرات جو انسان کے نفس پر ہوتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے دل کے اندر بگاڑ کے کونسے کونسے دروازے کھلتے ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے علمہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے مزید جو نقصان لکھا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اپنے نفس پر کیا نقصانات مرتب ہوتے ہیں اور دل کیسے کیسے بگڑتے ہیں کہاں ذلت پھر اس دل پر مسلط کر دے جاتی ہے اور یہ دل جب متاثر ہو جاتا ہے تو پھر اس دل کا حامل یہ دل رکھنے والا انسان بھی ذلت پر راضی ہو جاتا ہے ابن قیم نے لکھا کہ گناہ اگر انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس دل کے اندر ذلت دال دیتے ہیں اور ذلت کے احساس میں جب یہ مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر عملا بھی و ذلت قبول کر لیتا ہے ابن قیم نے لکھا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہا قل للہ العزت جميعا اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ عزت پوری کی پوری صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو بندہ اللہ تعالی کا ہوگا اللہ تعالی اس کے دل کے اندر عزت ڈالیں گے اور اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں گے کہ میں عزیز ہوں یعنی میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں میں کسی کے سامنے زلیل ہونے والا نہیں ہوں یہ چیز اللہ تعالی پیدا کریں گے اور نقصان یہ ہوگا اگر بندہ گنہگار ہوگا تو یہ جو جذبہ ہے جو دوسروں کے سامنے نہ جھکنے کا جو جذبہ ہے یہ جذبہ متاثر ہوگا دل کے اندر آنے والی زلت انسان کو خود بخود زلت سے دوچار کر دے گی اسی لیے صرف صالحین میں سے بعض کی یہ دعا نقل کی گئی وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک اللہ تبارک و تعالی تیری اطاعت کر کے عزت والا بننے کی توفیق اتا فرما تیری نافرمانی کر کے زلت کا مستحق بننے سے میری حفاظت فرما یہ دعا صرف صالحین میں سے بعض کیا کرتے تھے حاضرین ہم نے آپ کے سامنے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علی کے بیان کردہ کچھ اثارات نقل کیے جو دل پر مرتب ہوتے ہیں گناہوں کے ان میں سے بعض وہ اثر ہیں جو اثر ہیں اور ان میں سے بعض اثرات وہ ہیں جو دل کے بگڑنے کا پیغام دے رہے ہیں ناظرین حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے جو اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ گناہوں کا اثر انسان کے نفس پر مرتب ہوتا ہے وہ کہتے تھے رأیت الذنوبا تمیت القلوبا وقد یوریت الذل ادمانوہا میں نے دیکھا یہ ہے کہ گناہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں وقد یوریت الذل ادمانوہا اور کبھی کبار مسلسل اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو دلوں پر آدمی کے ذلت مسلت کر دی جاتی ہے وَتَرْكُ الذنوبِ حَيَاتُ الْقُلُوبِ وَخِیرٌ لِنَفْسِكَ عِسْيَانُهَا گناہوں کا چھوڑ دینا دلوں کے حق میں بہتر ہے اور دل کے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم دل کی نافرمانی کرو گناہوں کا چھوڑ دینا یہ دل کے حق میں بہتر ہے اور دل کے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم دل کی نافرمانی کرو اس معاملے میں سبحان اللہ حاضرین پوری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ گناہ ایک اور سبب ہیں جن کی وجہ سے دل متاثر ہوتے ہیں دل بگڑتے ہیں دل بیمار ہوتے ہیں دل مردہ ہوتے ہیں اپنے گناہوں کو صرف ایک گناہ نہ سمجھنا جس پر آپ کو کوئی سزا ملنے والی ہے وہ تو بہت بڑی بات لیکن اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ بندہ گناہ کریں اور گناہ کے نتیجے میں اس کے اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی ٹیڑ پن پیدا کر دیں اس کا دل بگڑ جائے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے ناظرین کرام اس موضوع کو ہم لوگ یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ دل کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان پر ہم مزید گفتگو اپنے اگلے حلقے میں کریں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ